لاہور میں کالج روڈ امیر چوک کے قریب گھر میں فائرنگ پہ چار افراد جانبہک پلیس کا کہنا ہے چاروں افراد کو سوتے میں ہی گولیاں مار کر قاتل کیا گیا مرنے والوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں حساس ادارے کے افسر پر تشدد کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنمہ خاجہ سلمان رفیق اور حافظ نومان سمیت چھے ملزمان کو کچھ دیر میں عدالت میں پیش کیا جائے گا خاجہ سلمان رفیق اور میاں نومان کو دفعہ ایک سو نو کے تحت گرفتار کیا گیا لاہور انصداد دہشتگردی عدالت میں سانحے موڈل ٹاؤن استغاثہ کیس کی سماعت ملزمان کی بریت کی درخواست پر دلائل مکمل کیس کی سماعت سات مئی تک ملتوی ملک بھر کی طرح کراچی میں شدید گرمی کی لہر آئندہ دو روز گرمی کی موجودہ لہر جاری رہنے کی وارننگ کل پارہ 38 ہفتے کو 37 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی پیشت گوئی امریکہ کی ترجمان پاک فوج کے بیان کی حمایت امریکی محق میں خارجہ کہتے ہیں پاکستان میں کسی ایک جماعت کی حمایت نہیں کرتے امریکہ پر لگائے گئے الزامات کو ایک بار پھر مسترد کر دیا نیٹ ٹرائس کا کہنا تھا سازش سے متعلق ہمارا پیغام اور بیان بڑا واضح ہے پرام جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علامیے میں سازش کا لفظ نہیں اب دوبارہ کبھی مارشل لاؤ نہیں لگے گا آرمی چیف اپنی مدت پوری کر کے 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ مزفر آباد اسیمبلی آج نئے قائد ایوان کے انتخابی عمل کا آغاز کرے گی پی ٹی آئی نے سردار تنبیر علیہ السلام کو وزارت عظمہ کا امیدوار نامزد کر دیا پیٹرولیم مصنوعات میں ہوش ربا اضافے کی تیاری آگرہ نے پیٹرولیم مصنوعات فیلٹر 51 روپے اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈیوزن کو ارسال کر دی آئی سپی ڈیزل 51 روپے 32 پیسے پیٹرول 21 روپے 30 پیسے اضافے کی تجویز اور بھارت سے ایک 1952 سکھیاتری بساکھی تہوار میں شرکت کے لیے ننکانہ صاحب پہنچ گئے خصوصی ٹرینز سے ننکانہ پہنچنے پر سکھیاتریوں کا شاندار استقبال ڈی پی او ڈی بیڈی کمیسنر اور محکمہ اوقاف کے حکام نے سکھیاتریوں کو پھولوں کے ہار پہنائے خصوصی بسوں کے ذریعے گردوارہ جنمستان پہنچایا گیا سکی روٹی کے فور پروف ہم تزامات